بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی جس نے قرآن کی بات کی اس نے سچ بولا جس نے اس بر عمر کیا وہ عجر با گیا جس نے اس کی مطابق فصل کیا اس نے عدل و انصاف کیا اور جس نے اس کی دعوت دی اسے سیدھی راستے کی ہدایت دی گئی ہے رشاد باری تعالی ہے وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرَى الْمُسْلِمِينَ اور ہم نے تجھے بار یہ کتاب نازل فرمی ہے جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے اور یہ ہدایت اور رحمت اور خوش خبری ہے مسلمانوں کے لئے رشاد باری تعالی ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی قرآن میں عظمت کا ایک بیلو یہ ہے کہ اس نے ان اصول و ضوابط اور اخلاق و اقدار کے ذریعے قوموں اور افراد کی اخلاق تربیت کا احتمام کیا ہے جو انسان سلوک کو منظم کر دی ہیں اور ایک ایسے معاشرے کو جنم دیتی ہیں جس میں بقیز دل اور اعلی نفوس کے مالک انسان برورش باتیں ہیں وہ اب اس کے معاملات صداقت امانتداری رحم دلی اور عدل و انصاف کے ساتھ حتی کرتے ہیں ان میں سے ہر شخص لوگوں میں اختلاف رہے بایا جانے برامن بقائے باہمی اور دوسروں کے احترام اور دین کی ذرہ دنیا کو عباد کرنے کے قانون بر یقین رکھتا ہے رشاد باری تعالی ہے اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے بیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم عوص میں ایک دوسرے کو بہنچنوں کمبے اور قبیلے بنا دے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ درنے والا ہے یقین مانو کہ اللہ دانا اور با خبر ہے اگر اب کا بروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ بر ایک گروہ بنا دیتا ہے وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہیں رہیں گے بجز ان کے جن بر آپ کا رحم فرمائے اسی نے تمہیں زمین سے بیدا کیا اور اس میں تمہیں عباد کیا قرآن کریم کی آیتوں میں غروف فکر کرنے والا شخص اس حقیقت کو اچھی طرح جنتا ہے کہ قرآن کریم نے جن اخلاق اقدر کی دعویٰ دی ہے وہ کسی عیش و عشرت یا تحسینیات کا نام نہیں ہے جن سے بلکل مستغنی ہونا یا صرف بعض معاشروں میں ان بر عمل کرنا ممکن ہے بلکہ یہ اسی دائم اقدر کا مجموعہ ہے جو زمان و مکان کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی اس بات پر اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ اخلاق اقدر ایک ضابطہ حیات ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمل زندگی میں نافذ کیا اور اس کی دعوت اور ترغیب دی ام المؤمنین سیدہ عیش رضی اللہ عنہ سے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سائل کے سامنے مختلف اخلاق گناہ شروع نہیں کر دے بلکہ قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں سعید بن حشام بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عیش رضی اللہ عنہ سے بچھا اے ام المؤمنین کہ یا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں نہیں بتا ہوگی اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا تم قرآن برہتے ہو میں نے کہا جی ہاں اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے سیدہ عیش رضی اللہ عنہ کیف اس فرمان میں اس بات کی تأقید ہے کہ قرآن کریم بشمول عقائد احکام عبادات اور معاملات کے بنیادی طور پر انسان کی اخلاقی تربیت کے لیے ایک مضبوط دعوت کا نام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے تمام اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں اس کا بہترین نمونہ ہے قرآن کریم نے جس اخلاق اقدار جس اخلاقی اقدار کی دعوت دی ہے ان میں سے چند اہم اخلاقی اقدار درج زیل ہیں انسان کا احترام اس کی عزت و نموز کی حفاظت کرنا اور اس کی بے حرمتی نہ کرنا اللہ کریم نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اس قول و فعل سے باز رکھیں جو لوگوں کے احساسات تو جذبات کے لیے تکلیف کا باز بنیں جس اکے مضاق ارانا اور بدگمانی کرنا اشارت باری تعالی ہے اے ایمان والو مرد دوسرے مرد کا مضاق نہ ارائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں عورتوں کا مضاق ارائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور عابس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو بڑے لقب دو ایمان کے بعد فسک برا نام ہے اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو یقین منو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھیڑنا تٹولہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے یا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی مرد بائی کا گشت کہانا بساند کرتا ہے تم کو اس سے گون آئے گی اور اللہ سے ڈڑتے ہو بے شک اللہ تعبہ قبول کرنے والا مہربان ہے قرآن کریم میں یا قرآن کریم تمام گھٹی اخلاق اور قینا و بغض سے ڈلو کو باق رکھنے اور بدگمانی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اسے سنتے ہی مومن مرد و عورتوں نے اپنی حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہے دیکیا تو کلم کلا صریح بہتان ہے باہمی تعاون باہمی کفالت اور رحمدلی قرآن کریم نے معاشرے کے تمام افراد کو نیکی اور برہزگاری میں ایک دوسری سے تعاون کرنے کا حکم دیا ارشاد باری تعالی ہے نیکی اور برہزگاری میں ایک دوسری کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و وضیعتی میں تعاون نہ کرو معاشرے کے افراد کے درمیان باہمی تعاون ملک کے استحکام اور معاشرے میں امن و امان کی بحالی کا ایک اہم سبب ہے ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں جن کے حصول کے لئے وہ وہ تگو دو کرتا ہے اگر معاشرے میں باہمی کفالت کا جذبہ بایدہ ہو جائے تو وہ ان ضروریات کے حصول میں مطمئن ہو جائے گا اور اسے سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی بلکہ وہ اپنی ستاعت کی مطبط معاشرے میں باہمی کفالت کو بروان شرانے میں اپنی حصے کا کردار ادا کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں باہمی تعاون کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے اب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مسلمان باہمی محبت رحم دلی اور شفقت میں ایک جسم کا معنی دے ہیں جب اس کا ایک حصہ درد کی شکایت کرتا ہے تو سارا جسم بخارہ اور بے خوابے میں مبتلہ ہو جاتا اور اب علیہ السلام کا فرمان ہے مسلمان مسلمان کا بہائی ہے وہ نہ اس بر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے چھوڑتا ہے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت بوری کرتا ہے اللہ اس کی ضرورت بوری کرتا ہے جو کسی مسلمان کی مشکل دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی مشکلوں میں کی مشکلوں میں سے ایک مشکل اس سے دور کر دیگا اور جو کسی مسلمان کی بردہ بوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بردہ بوشی فرمائے گا غور و فکر اور تدبر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو زمین اور آسمان میں غروف فکر کرنے کا حکم دیا ہے اور غروف فکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے ارشاد باری تعالی ہے آسمانوں اور زمین کی بائیدائش میں اور رات دن کے ہر بیڑ میں یقیناً اقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرے اور بٹھے اور اپنے کروٹو برلیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے بائیدائش میں غروف فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے بروردگار تم نے یہ بیفائدہ نہیں بنایا تو تو باکھ ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچھا لیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے غروف فکر اور تطبر کی دروازے کو گولہ چورا ارشاد باری تعالی ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو اللہ تعالی نے انسان کے نفع کا باعث بننے والی ہر چیز میں غروف فکر کرنے کی اہمیت اجازت دی ہے اور یہ غروف فکر کرنا ایک عبادت ہے جس کو صحابہ کرم رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا اور اس مقصد تک رسائی حاصل کی حضرت عبودردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک گھاڑی کا غروف فکر بوری رات کے قیام سے بہتر ہے وہ اب ابن منبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے طویل غروف فکر کیا اس نے چیز کو سمجھ لیا اور جس نے سمجھ لیا اس نے جان لیا اور جس نے جان لیا اس نے عمل کیا باہم مقالمہ اور دوسروں کا احترام قرآن کریم کی بہت سے آیات لوگوں کی زندگی میں باہم مقالمہ کی اہمیت کی طرف امت مسلمہ ہی کیا بوری انسانیت کی رہنمائی کرتی ہیں باہم مقالمہ ایک ایسا اسلوب ہے جس سے اللہ تعالی نے ابنی نبیوں کے لئے بسند فرمایا ہے تاکہ وہ اس بر عمل بیرا ہوتی ہوئے تمام لوگوں تک ابنی رب کا بغام بہنچ شئے کیونکہ اسلام مذہبی ازادی بر ایمار رکھتا ہے ارشاد باری تعالی ہے دین کی بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمرائے سے واضح ہوت شکی ہے اللہ کی نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دیں اللہ کی نبی نوح علیہ السلام نے دعوت دین کی رہا میں اپنی طویل زندگی کے ایک موقع بر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میری قوم مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنی رب کی طرف سے کسی دلیل بر ہوا اور مجھے اس نے اپنی باس کی کوئی رحمت عطا کی ہو برفو تمہاری نگاہوں میں نہ آئے تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے مند دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو اور اللہ کی نبی ابراہیم علیہ السلام منطق قفت قوزے کے ذریعے ظالم حکمران برہج قائم کرتے ہیں جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا اقیاطو نے اسے نہیں دکھا جو سلطنت باکر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جاگ رہا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا تو اسے مغرب کی جانب سے لے آیا اب تو وہ کافر بھنچ کا رہ گیا اور اللہ تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور فراہون کے ساتھ مقالمہ میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ سلوب اختیار کیا اس بارے میں ارشاد باری تعالی ہے فراہون نے کہا رب العالمین کیا چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اسمانوں اور زمین اور ان کے درمیاں کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقیر رکنے والے ہو فراہون نے اپنے اردگرد والوں کو کہا کہ تم سن نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باب دادوں کا بروردگار ہے فراہون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو یقینا دیوانا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیاں کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم اقل رکھتے ہو فراہون نہ کہنے لگا سن لے اگر تم نے میرے سوہ کسی اور کوئی معبود بنایا تو میں تجھے قائدیوں میں ڈال دوگا قرآن کریم نے باہمی مقالمہ کو جو اہمیت دی یہ دراصر رنگ نسل دین اسبیت وغیرہ سے قطع نظر انسانی شعور کو بلند کرنے اور دوسروں کا احترام کرنے کی ایک دعوت دی کیونکہ قرآن کریم نے جنس بشریت کو صرف اور صرف انسانیت کی وجہ سے تقریم بخشی ہے اور ان کی اصل ایک ہونے کا ذکر کیا اگرچہ ان کی جنس مختلف ہے کیوں نہ ہو رشاد باری تعالی ہے یقینا ہم نے اولاد آدم کو بری عزت دی اور انہیں خوشکی اور طریق کی سفاریاں دیں اور انہیں واقعیت چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق بر انہیں فضیلت عطا فرمائی رشاد باری تعالی ہے اے لوگوں اپنے بروردگار سے درو جس نے تمہیں ایک جان سے بائدہ کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بائدہ کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں بہیل نہ دیں اس اللہ سے ڈڑو جس کے نام پر ایک دوسرے سے منکتی ہو اور رشتہ ناتے ٹوڑنے سے پچھو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے برادران اسلام قرآن کریم نے جن اخلاق اقدر کی دعوت دی ہے ان میں سے ایک اپنے نفس اور غصے کو کنٹرول کرنا ہے یہ بات معلوم ہے کہ انسان کو بعض اوقات زندگی میں ایسے حالات اور وقعات کا سامنہ کرنا بڑھتا ہے جن کی وہ اس کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کا نفس مشتعل ہو جاتا ہے لہذا قرآن کریم نے بہت سے مقامات بر اپنے نفس اور غصے کو کنٹرول کرنے اور عفو در گزر کو اختیار کرنے کی دعوت دی ہے ارشاد باری تعالی ہے اور اپنے رب کے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف ڈڑو جس کا عرض اسمانوں اور زمین کے برابر ہیں جو برہزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع بر اللہ کے رستے میں خرش کرتے ہیں غصہ بنے والے اور لوگوں سے در گزر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان نیک کاروں سے محبت کرتا ہے ارشاد باری تعالی ہے تم میں سے جو بزرگو اور کشہدگی فالے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکنوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھالے چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور در گزر کر لینا چاہیے یا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی تمہاری قصور معاف فرما دے اللہ تعالی بہت معاف فرمانے والا مہربان ہے اسی طرح عباس میں سرکر نبی ان اہم اخلاقی اقدر میں سے ایک ہے جن کی قرآن کریم نے دعوت دی قرآن کریم کی کتنی ہی آیات ہیں جو لوگوں کے درمیان سرکرانے کا حکم دیتی ہے اور سرکرانے والوں کو عجر عظیم کی بشارت دیتی ہے ارشاد باری تعالی ہے ان کے اکثر خفیہ مجوروں میں کوئی خیر نہیں ہاں بہلائے اس کی مجورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے اور جو شخص صرف اللہ تعالی کی رضم مندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے ارشاد باری تعالی ہے ہاں جو شخص وسیعت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وسیعت کر دینے سے ڈڑے بس وہ ان میں آبس میں اصلاح کرا دے تو اس بر گناہ نہیں اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے ارشاد باری تعالی ہے اور آپ سے یتیموں کے برے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ ان کے خیر خواہی بہتر ہے تم اگر ان کا مال ابنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہے بدنیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جنتا ہے اور اگر اللہ چاہتا ہے تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے یقیناً اللہ تعالی غلبہ والا اور حکمت والا ہے اور اللہ تعالی نے ان لوگوں سے سخت متنبع کیا جو لوگوں کے درمیان فساد بھی لاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ دراصل وہ زبردست جہگرلال ہو گئے جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد بھیلانے کی اور قیت اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو نہ بساند کرتا ہے اور جب اس سے کہا جیا ہے کہ اللہ سے ڈڑو تو تکبر اور تعصب سے اور تعصب اسے گناہ بر آمادہ کر دیتا ہے اسے کے لئے بس جہنم وہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے آج ہمیں کسی قدر اشد ضرورت ہے کہ ہم ان اخلاق اقدار پر عمل کریں جن کی قرآن کریم نے دعوت دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کیا ہے تاکہ ہم اس تحضیب ترقی تک رسائی حاصل کر سکیں جن تک ہمارے آبائے و اجداد نے رسائی حاصل کی تھی اے اللہ ہمیں اعلی اخلاق اور باہم کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین آمین